ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈے میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس الیونتھ بائیولوجی کوششن پیپر آفیر ٹوزنٹوئنٹی فور تو بائیولوجی کے دو پارٹ ہوتے ہیں زولوجی اور بارڈنی پہلے ہم زولوجی کا کوششن پیپر اس ویڈے میں سالو کریں گے اور اس کے بعد ہم اسی ویڈے میں بارڈنی کا پیپر بھی سالو کریں گے لیکن اس ویڈے میں ہم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بائیولوجی میں تین سیریزز آتی ہیں ایکس سیریز وائی سیریز اور زرڈ سیریز تو اس ویڈے میں ہم زرڈ سیریز کا پیپر سالو کریں گے زرڈ سیریز جو زولوجی پیپر ہیں وہ سالو کریں گے اس کے بعد ہم بارڈنی کا پیپر جو زرڈ سیریز ہے وہ سالو کریں گے اگر آپ کو ایکس سیریز اور وائی سیریز کا پیپر بھی سالو کر کے چاہے تو میں نے ان کے لئے بھی ویڈیوز بنا کر رکھے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر جو میں نے لنک دی ہے وہاں سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا زولوجی کا پیپر ہے اس میں ٹوٹل سکسٹین قویشنز آئے تھے اور اس پیپر میں ٹوٹل ٹائم ون آور تھرٹی منٹس تھے ڈیٹھ گھنٹے تھے اور یہ ٹوٹل پیپر ہے یہ ٹوٹل تھرٹی فائی مارکس کا آیا تھا کیونکہ بائیولوجی جو پیپر ہے اس میں ٹھرٹی فائی مارکس زولوجی میں آتے ہیں اور ٹھرٹی فائی مارکس بوٹنی میں آتے ہیں تو ٹوٹل یہ پھر سیونٹی بنتے ہیں پہلے ہم زولوجی کا پیپر دیکھیں گے تو سیکشن اے میں ویری ویری شارٹ آنسر اوبجیکٹو ٹائپ کوشنز آئے تھے اور ایج پارٹ میں ایک مارکس تھا تو پہلا کوشن ہے مالفگین ٹیبیولز ایکٹ ایز ایکس کریٹری آرگنز ان جو مالفگین ٹیبیولز ہوتے ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایکس کریٹری آرگنز جس طرح سے ہمارے ہیومنز میں جو کڈنیز ہوتی ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایکس کریٹری آرگنز اسی طرح سے مالفگین ٹیبیولز ہیں وہ کرتے ہیں ایکٹ ایز ایکس کریٹری آرگنز انکیل میں تو آپشنز انہوں نے دیا ہی چار آپشنز پہلا آپشن ہے ایک اینوڈرمیٹا سیکنڈ ڈ اینیلیٹا 3rd is arthropoda 4th is hemicodita جس کا correct option ہے c part arthropoda میں جو یہ malphigian tubules پائے جاتے ہیں as a excretory organs now second part second part is a key hormone is synthesized by جو vasopressin ہے وہ ایک key hormone ہے جو کون synthesize کرتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے 4 options دیئے ہیں ایک تو ہے first is neurohypofiasis second is hypothalamus third is adenohypofiasis D part is pineal gland تو اس کا correct option ہے B part hypothalamus جو ہے وہ vasopressin کی hormone کو synthesize کرتا ہے اب ہے question number 3 mitochondrial DNA is جو mitochondrial DNA وہ کیا ہے تو یہاں پہ 4 options single circular DNA double circular DNA single linear DNA double linear DNA تو اس کا correct option ہے B part double circular DNA is the correct option mitochondrial DNA جو ہے وہ double circular DNA ہوتا ہے question number 4 which of the following are not substituted pyrimidians تو ان میں سے کوون سا جو ہے وہ substituted pyrimidians نہیں ہے تو option ہے cytosine and thiamine adenine and guanine cytosine and uracil thiamine and uracil تو آپ کو پتا ہے گوانین اور adenine جو ہے adenine اور guanine جو ہے وہ substituted pyrimidians نہیں ہیں تو B part اس کا correct option ہے now question number 5 which of the following species of frog are commonly found in India تو ان میں سے کون سا جو species ہیں frog کا جو کہ commonly انڈیا میں پایا جاتا ہے تو اس کا correct option ہے A part rana tigrina تو A part is the correct answer rana tigrina is a species of frog which is commonly found in India now section B میں very short answer type question آئے تھے each question میں دو marks تھے تو یہ دو marks والے question تھے تو question number 6 کیا ہے what are national parks give two examples from جمعہ and کشمیر تو آپ کو کہنا تھا national parks کیا ہوتے اور دو examples دینے تھے national parks کی جو کہ کہاں پہ situated ہے جمع گورمنٹ یا پروٹیکٹ کرتی گورمنٹ کس کے لئے to conserve natural environment national parks are the areas that are protected or set by government to conserve natural environment تو دو examples کیا ہیں جمعہ and کشمیر میں جو national parks ہیں ایک تو ہیں دچھی گام دچھی گام national park national park second is سالم علی سالم علی national park تو بہت سارے examples سیلوم سیلوم کیا ہے سیلوم سیلوم میں کیویٹی ہے جو کیسے لائن ہے میزوڈرم سے کیویٹی دیٹیز لائن میزوڈرم سیڈو سیلومیٹ سیڈو سیلومیٹ کی اگزمپل ایک ہمیں دینی تھی سیلومیٹ سیڈو سیلومیٹ اگر آپ اگزمپل دیکھ سکتے تو وہ سیلومیٹ 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 ایمینو ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو بانڈ ہے اس کو ہم پیپٹائیڈ بانڈ کہتے ہیں اور جو مونو سیکرائیڈز ہیں ان کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے وہ گلائیکو سیڈک بانڈ ہوتا ہے تو یہ ان میں ڈیفرینس ہے اب ہوں کوسچن نمبر نائن سیل is a basic unit of life تو آپ کو بتانا تھا جو سیل بیسک unit of life ہے یہ ہم نے definition 8 سے پڑھی ہے تو آپ کو یہ کومنٹ کرنا تھا یہ کس طرح سے یہ اسی لیے ہیں کیونکہ سارے جو living organism ہیں وہ کس کے بنی ہوئے ہیں cells کے تو جو cells ہیں وہ functions جو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں وہ کون پر فارم کرواتی ہیں وہ cells ہی پر فارم کرواتی ہیں تو کومنٹ کرنا تھا آپ کو cells are called as basic unit of life because all living organisms are made up of cells and also all the functions taking place inside human body or animals or plants is performed by cells اب ہیں question number 10 name two events that occur in diplotein stage of prophes first تو آپ نے cell division cell cycle پڑا ہوگا تو دو events بتانے تھے آپ کو جو کہ diplotein میں ہوتے ہیں diplotein کس کا stage ہے prophes first کا جو stage ہے diplotein اس میں ہوتے ہیں تو پہلے اگر ہم دیکھیں diplotein میں پہلے ہی جو sineptonimal complex بنا ہوا ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے وہ dissolution ہوتا ہے اس کا یعنی کہ dis sinapsis ہوتا ہے کس میں پہلے پہلا پھر کیا ہے second ہوتا ہے اس میں کیاز میٹا فارمیشن ہوتا ہے چاز میٹا یا کیاز میٹا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے یہ کیا ہوتا ہے dissolution آپ sinoptimal complex second کہا ہے فارمیشن آپ کیاز میٹا اب ہیں section C section C میں short answer type question آئے تھے each question میں تین مارکس تھے یہ تین مارکس والے question تھے question number 11 کہا ہے all vertebrates are quadates but all quadates are not vertebrates justify the statement with examples تو آپ کو کہنا تھا آپ نے statement پڑھا ہوگا سارے vertebrates جو ہیں وہ quadates ہیں لیکن جو سارے quadates ہیں وہ vertebrates نہیں ہیں تو یہ آپ کو statement justify کرنا تھا یہ کس طرح سے ہیں اور example کے ساتھ examples بھی دینے تھے اس میں question number 12 what are nucleic acids nucleic acids کیا ہیں right down their significance آپ کو کہنا تھا nucleic acids کیا ہوتے ہیں اور ان کے significance بتانے ہیں تو nucleic acids کیا ہیں وہ ایک long chain ہوتا ہے کس کا polymeric molecules کا جس طرح سے DNA ہے اور RNA اور ان کی significance بتانی تھی شارڈ میں آپ کو یہ carry کرتے ہیں genetic information کون nucleic acids کرتے ہیں carry genetic information اب question number 13 meiosis first is often considered a complete cell division what is necessity of occurrence of meiosis second in cell cycle question number 14 یہ question number 13 تھا کہ complete cell division اسی طرح سے آپ کو کہنا تھا میاس سے second cell cycle میں کیا ہوتا ہے question number 14 give a brief account of counter current mechanism counter current mechanism آپ نے human physiology میں پڑھا ہوگا جو x created system میں آپ counter current mechanism پڑھا ہوگا تو اس پہ note 15 briefly lukhna what is meant by double circulation right its significance یہ human physiology سے question آیا تھا transportation میں blood double circulation آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کا مطلب کہنا تھا اور آپ کو significance لگھنی تھی کس کی double circulation کی section d میں long answer type question آئے تھے اور each question میں 5 marks تھے question number 16 what are skeletal muscles skeletal muscles locomotion and movements آپ نے پڑھے ہوں human physiology کا جو part what skeletal muscles کیا ہے you are detailed account on the mechanism of muscle contraction تو muscle کس طرح سے contract ہوتا ہے تو آپ کو ایک explanation دینی تھی اس کا اس کے آر میں ہے question define a neuron describe the process of generation and conduction of nerve impulse in man تو آپ کو define کرنا تھا پہلے neuron کیا ہوتا ہے پھر آپ کو describe کرنا تھا process جس جنریٹ اور کنڈیکشن کس طرح سے ہوتا ایک nerve impulse کا ایک man میں اب ہم body سیکشن ڈسکس کریں گے یہ بھی z سیریز ہے تو اگر آپ کو x اور y سیریز کا paper چاہئے تو comment سیکشن میں آپ لنک کے تھو دیکھ سکتے ہیں تو پہلے اس 35 مارکس کا ہی آیا تھا اس میں بھی پہلے سیکشن اے میں very short answer type question آئی ایچ پارٹ میں ایک مارکس تھا question number 1 conjoint and closed vascular bundles with no flow and vascular bundles جن میں flowing parent present نہیں ہوتا وہ کس میں observe کیا جاتا ہے تو option s monocot stem monocot root جو binomial normal clature ہے اس کا مطلب ہے option is one name given by two scientists تو یہ غلط ہے تو بھی پارٹ اس کا correct option جو نون albuminous seed جو نون albuminous seed جو نون albuminous seed پروڈ پلانٹ فیزیولوجی سے یہ پارٹ کوششن ہے تو اپنے گلائکولیس اس میں net gain آپ ATP کتنا ہے تو option 6 8 2 4 تو correct option B part 8 اب section B میں short answer type question آئے very short answer type question 20 30 words answer in میں لکھنے تھے age question میں 2 marks question number 6 define viruses viruses کیا ہے ایک آپ کو define کرنا تھا viruses کیا ہے اور second آپ کو کہنا تھا what are viruses تو ان میں آپ 20 سے 30 words تک کا answer لکھنا تو جو viruses ہیں وائرس اگر ہم دیکھیں وائرس ultra microscopic organism ہے جو infect کرتے host cells کو host cell کون ہے ایک animal اور دوسرا plant بھی اور animals کو بھی infect کر سکتے ہیں لیکن ultra microscopic organism ہے وہ صرف ہم electron microscope سے دیکھ سکتے ہیں اور وہ replicate ہوتے ہیں within its host cell host cell میں replicate بھی ہوتے ہیں وائر آئیڈز کیا ہوتے ہیں وائر آئیڈز جو وہ infectious agent ہوتے ہیں only وہ effect کرتے ہیں پلانٹ اور فورت کیا provide کرتے ہیں encourage مٹی میں encourage پلانٹ کو پھر کیا ہے question number 8 write distinct characteristics آپ فنگائی تو فنگائی کے کچھ characters بتانے تھے ایک تو وہ eukaryotic ہوتے ہیں second وہ heterotropic ہوتے third وہ non vascular ہوتے fourth is non motile اور وہ exhibit کرتے alternation up generation ایک تو eukaryotic ہوتے non vascular ہوتے heterotropic ہوتے exhibit کرتے alternation up generation ان میں پائے جاتا ہے اور وہ non motile ہوتے ہیں فنگائی اب question number 9 do difference between vascular bundles monocot and dicot stem تو دو difference بتانے تھی آپ vascular bundles جو present monocot stem میں اور dicot stem میں تو جو monocot stem ان میں کس طرح vascular bundles پائے جاتے تو vascular bundles monocot stem میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں scattered وہ کس طرح سے scattered ہوتے ہیں across stem اور ان میں کوئی definite shape نہیں ہوتی ہیں definite arrangement نہیں ہوتی ہیں ان vascular bundles کی لیکن جو dicot والے ان میں پیچ کی طرح جس طرح سے جو vascular bundles dicot stem میں ہوتے ہیں وہ arrange ہوتے ہیں one یا two broken circular rings میں اور وہ properly arranged ہوتے ہیں ان کی اب اس کے بعد ہیں question number 10 name three basic tissues present in flooring plants تو کچھ basic tissues present ہوتے flooring plants میں ایک تو epidermal پہلا ہے epidermal epidermal tissue system second is ground tissue system ground tissue system third is vascular tissue system اب section c میں short answer type question آئے تھے آپ 100 سے 150 words تک answer تھے ان میں تین marks والے question تھے ایچ question میں تین marks تھے question number 11 how is five kingdom classification advantageous work two kingdom classification جو five kingdom classification ہے وہ کو کس طرح سے زیادہ advantage دیتی ہے کس کے two kingdom classification سے question number 12 why bryophytes are called amphibians are plant kingdom تو bryophytes کو کیوں کہا جاتا ہے amphibians are plant kingdom جس طرح سے amphibians aquatic اور terrestrial میں رہتے اسی طرح سے bryophytes بھی water میں اور terrestrial میں بھی رہتے aquatic میں بھی اور terrestrial میں بھی رہتے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے bryophytes کو amphibians plant kingdom question number 13 explaining two three lines each of the following terms تو دو تین lines آپ کو ان میں لکھنی تھی differentiation کیا ہوتا ہے definition پھر second is differentiation کیا ہوتا ہے third is differentiation کیا ہوتا ہے question number 14 give an account of distinguishing features of family solenacy family کے کچھ characters بتانے تھے آپ جس سے آپ distinct کر سکتے ہیں ان میں کچھ features بتانے تھے question 15 briefly describe conditions necessary for growth تو کچھ conditions ہوتے ہیں necessary کس کے لئے ضرور ہوتے ہیں growth کے لئے آپ بتانے تھی briefly section d میں long answer type question آئے تھے each question میں 150 سے 200 words کے answer لکھنے تھے اور each question میں 5 marks تھے تو question number 16 what are the important events and end products of light reaction جو اس میں کچھ important events ہوتے وہ آپ کو بتانے تھے اور کچھ end products ہوتے وہ بھی آپ بتانے تھے اس کے آر میں ہے question describe chemo osmotic production up ATP جو process ہیں وہ آپ کو describe کرنا تھا اور اگر آپ کو کوئی question paper یا model paper یا نیا syllabus چاہیے تو آپ جو اس چینل کا پہلی لسٹ سیکشن ہے وہاں سے آپ location papers نئے model papers نئے syllabus یا guest papers دیکھ